مہنوں سے عوام کا تخاظہ اب رنگ لائیا حکومت نے امبیٹ کر اسٹیڈیم میں ارگیا شریف فری میگا ہیلف کیم کائنخات عمل میں لائیا جس میں ریاستی وزیر خزانہ ای راج اندر مائنارٹی فائنانس کارپریشن کے چیرمن اکبر حسین کریم نگر کے ایمیلے شریف گانگولی اور وہاں کے زیلہ کلیکٹر سرفراز احمد کے ساتھ ساتھ ٹی آر ایس کے دیگر لیڈرز اور بہت سارے کارکن بھی موجود تھے ریاست تلنگانہ کے ٹوس کے منقعدہ ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے نتائج آج جاری کر دیے گئے ہیں ایس ایس سی کے نتائج 22.61 فیصد رہے جس میں 11725 طلبا کامیابی حاصل کیے اور انٹر کے نتائج 31.13 فیصد رہے جس میں طلبا 14104 کامیابی کا درجہ حاصل کر پائے ہیں حیدرباند کی ریویندر بھارتی میں حکومت نے ایک فوڈ کمیشن میٹ انوان پر بیٹھک بلائے جس میں شامل رہے وزیر خزانہ ایراج اندر اقلیتی مالیتی امور کے صدر اکبر حسین ان کے علاوہ ای آر ایس کی اہم لیڈر مہدرمہ کبیتہ بھی اس میں موجود تھے اس بیٹھک میں شری کے ترمولا ریڈی کو تلگانہ اسٹیٹ فوڈ کمیشن کے چیرمین کی شپت دلائے گئے حیدرباند میں مولو علی کے جیہ جبزی سرکل کاپڑا میں ایک ہاؤزنگ بورڈ کالونی کی تعمیرات میں نیا آپشن تیمو کول کو تجرباتی طور پر استعمال میں لائے جا رہا ہے لہٰذا اس کا جائزہ لینے کے لیے حیدرباند کے میئر بی رام مہن نے وہاں کا دورہ کیا اور تعمیرات کی تفصیل سے جانج بھی کی حالیہ 36 گڑ کے سکمہ میں نقسلی حملے میں حلاق سی ار پی ایف کے جوانوں کے خاندانوں کے لیے فلم سچار اکشہ کمار اور کھلاری سائنہ نہوال نے جو خرچہ اٹھانے کی بات بتائی تھی اس پر نیکس لائٹس نے کچھ پامپلیٹس کے ذریعے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ نجلے طبقے کو ملک میں سالوں سے کچھلا اور دبایا جا رہا ہے اگر کسی کو کوئی مدد کرنا ہی ہے تو نجلے طبقے کی مدد کرے جو سطح غریبی سے بہتی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے تلنگانہ اسٹیٹ حج کبیٹی کے ہوتیداروں نے حاجیوں کے لیے چوتھا تربیتی اجتبا جیابہ مزید خطب شاہی خیرتباد میں کامیابی کے ساتھ مناخت کیا اس موقع پر صدر محفیل پروفیسر ایسے شکور حاجیوں کو اطلع دی کہ دو ایک دن میں حج کے دوسرے انسٹالمنٹ کے بارے میں سبھی کو بتلا دیا جائے گا اور رمضان کے بعد سبھی کے لیے ٹی کا اندازی کا بندوز بھی کروا دیا جائے گا کمیشنر ایٹ ٹاس فورس سنٹرل زون کی ٹیم نے ایک دکان میں کام کرتے ہوئے چوری کرنے والے کو پکڑا باجی راؤ ہیرالال جو کہ کلزمپورے کا رہنے والا ہے وہ فون کی دکان پر کام کرتے ہوئے لگ بھگ تیرہ فونز کو چوری کر لی اور انہیں بیجنے کی کوشش کی اس دوران پولیس نے جال بجھا کر اسے پکڑ لیا اور فونز بھی برامت کر لیے مزید تفصیلات کے لیے اسے پنجھا گھٹا پولیس کے حوالے کر دیا گیا این آئی آئی ٹی ٹیکنالوجیز آج کے دور کا سب سے اونچا آئی ٹی سلیوشنز کا ادارہ مانا جاتا ہے اس ادارے نے مشہور زمانہ سودیر سنگھ کو اب اپنا سی ای او نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے اس اطلاع کو این آئی ٹی کے جوئن ڈریکٹر شریف ایڈویٹ تھاکور نے لوگوں کو بتایا رمضان المبارک کے پہلے روزے ہی کے دن سے شہر میں افطار کا بندبست زوروں پر نظر آیا پہلے ہی روزے میں شہر میں مختلف جگہوں پر بہت سارے لوگوں نے افطاری کا بہترین انتظام کیا اور بہت سارے لوگوں کو اپنے افطار میں شامل بھی کیا ایک جگہ اس احتمام میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ چارمنار کے امیلے الہاج احمد پشا خادری بھی شریک رہے جن کے ساتھ مجلس کے چاہنے والوں کی قصیر تعداد بھی موجود تھی شہر حدرباد کی تاریخی مکہ مزید میں رمضان المبارک کے پہلے روزے کا افطار بہت بہترین انداز میں عوام کے سامنے آیا کئی خاندان میں اپنے چھوٹے بچوں کے وہاں جمع ہوئے اور افطار میں حصہ لیا پہلے ایسے موقعوں پر خواتین بہت کم نظر آیا کرتی تھی لیکن اس وقت یہاں پر بہت زیادہ خواتین کا نظر آنا ان کی دلچسپی کا مظہر ہے ٹاپ سیلیکشن جیسا نام ویسا کام کمپیٹرز کی دنیا میں تہل کا مچانے آ گیا ہمہ اقسام کے کمپیٹرز سی سی کیمراز اور لیپ ٹاپ کے لیے ایک بار ہمیں موقع دیجئے اسکول اور کالیجز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹس لے جائیے ملے پلی ریان ہوتل کے بازو شہر حدرباد کا جگمگاتا نام ٹاپ سیلیکشن پروپرائیٹر سید راشد اتر پردیش کی پولیس نے رامپور مولسٹیشن کیس کے چار خاتیوں کو بلاخر گریفتار کر لیا ہے ایک وائرل ویڈیو میں ان چاروں کو خواتین کے ساتھ ناشائستہ برتاؤ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا جو کہ بہت زیادہ مساماج میں پھیل گیا تھا انہیں پکڑنے کے لیے کئی لوگ لگے ہوئے تھے تین کو کل پولیس نے گریفتار کیا چوتھا آج پکڑا گیا ہے بیرو رپورٹ ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برسہ آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پہ استطاع بھی جہز کا مکمل فرنیچر سٹھ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ فرنیچر روبرو والٹا کوٹل مغلب راہدرباد مرکزی حکومت کی سی بی آئی نے ملک سے بہت سارے لوگوں کو حالیہ مختلف الزامات کے تحت گرفتار کیا تھا ساتھ میں ہیماچل پردیش کے کانگریس کے سی ایم ویر بھدرہ سنگھ کو بھی کچھ معاملات میں گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی ان سبھی کو سی بی آئی کوٹ نے اب بیل جاری کر دی ہے سی ایم ویر بھدرہ سنگھ کو ایک لاکھ کے پرسنل بانڈ پر بیل دی گئی ہے اور بینہ اجازت ملک نہ چھوڑنے کی پابندی ان پر آئیت کر دی گئی ہے جبکہ سی بی آئی نے ان کے بیل کے سلسلے میں کافی رکومنٹیں ڈالنے کی کوششیں بھی کی بیرو ریپورٹ بھارت کے فوجی صدر جنرل بپن راوت نے جمہو کشمیر کے حالات کی روشنی میں بتایا ہے کہ فوج جمہو کشمیر میں بے تکے حالات سے جنگ لڑ رہی ہے حالیہ میجر گوگوئی کا واقعہ کے تعلق سے تفتیش چل رہی ہے ویسے بھی یہ واقعہ بتاتا ہے کہ فوج وہاں کے حالات سے کتنی زچ ہے بہرحال جو کچھ بھی ہو سالوں سے سکون میں رہے جمہو کشمیر میں صرف پچھلے تین سالوں میں ایسے حالات بگڑ کر سامنے آئے ہیں بھارت کے مرکزی وزیر داخلہ شریر راجنات سنگھ نے میرٹ میں ایک جلسے عام کو مخاطب کرتے ہیں میں لوگوں کو بتایا کہ لوگ چاہیں کچھ بھی کہیں کچھ بھی سمجھیں بی جے پی نے تین سالوں میں بھارت کا نام ساری دنیا میں اونچا کر دیا ہے پی ام موڈی آج چار ممالک کے دورے پر یعنی جرمنی ریشیا فرائنس اور اسپین پر چھے دنوں کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں اور جرمنی کے ستر مخام برلن پہنچ گئے ہیں وہاں کی چانسلر انجلینا میریکل کے ساتھ دونوں ممالک کے مختلف امور پر وہ تبادلے خیال کرتے ہوئے بہت سارے مدنوں کو تیہ کرنوں میں ایک دوسری کی مدد کے پیپرز پر دستخط کریں گے ساتھ ہی اس دورے میں پی ام موڈی دوسری ممالک کے لیڈروں سے بھی مل کر بھارت کے لیے نئے کاروباری معاملوں کی راہ ہم بار کرنے والے ہیں